اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اے مسلمان اپنے آپ کو پہچان من عرف نفس فقد عرف ربا یہ یقین کر لے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا دروازہ کھول لیا کیونکہ رب تعالیٰ کی پہچان کا دروازہ اپنی پہچان کی چابی سے ہی کھلتا ہے لہٰذا من عرف نفس فقد عرف ربا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے گویا اپنے رب تعالیٰ کو پہچان لیا اپنی پہچان کیا ہے یہ آزا کی پہچان نہیں ہے جانور بھی اپنے آزا کو پہچانتے ہیں بھوک کی پہچان کو جانور بھی سمجھتے ہیں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں غصہ آئے تو لڑ پڑتے ہیں شہوت غالب ہو تو جنسی عمل کر لیتے ہیں پہچان کر کہ تو کون ہے کہاں سے آیا ہے تیری حقیقت کیا ہے تیرا مجاز کیا ہے کہاں تُو نے جانا ہے کون سا تیرا حقیقی راستہ ہے اور تُو کہاں پہ چل پڑا ہے یہاں کیوں آیا ہے کس نے تجھے پیدا کیا ہے اور کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے تیرے آزا کی حقیقت کیا ہے اور تیرے جسم کو اس طرح کیوں بنایا گیا ہے اس جسم میں خیالات کہاں سے آتے ہیں اور کون سی چیز تیرے جسم کو چلا رہی ہے اور تیری اصل منزل کیا ہے اسے پانے کے لیے تجھے کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل سے مزین کیا جنات اور شایاتین کو خیالات اور وساویس اور وہم سے مزین کیا جانوروں کو شہوت عطا کی اور درندوں کو غضب عطا کیا جذبہ ایک ہے شکلیں مختلف ہیں قوت ایک ہے استعمال مختلف ہیں جیسے ٹی وی ایک ہے چانل مختلف ہیں اپنے دشمن کو پہچان اور یہ دیکھ ان کی پہچان کیا ہے سب سے بڑا دشمن تو اپنا خود ہے جب تو نفس کے تابع ہو جاتا ہے تو نفس کیونکہ بندے کو ورغلا دیتا ہے اور یہی وہ ہے جس نے عزازیل کو شیطان بنا دیا شیطان سب سے بڑے مرتبے والا فرشتوں کی اعلیٰ صفات کے ساتھ اللہ کے حضور تسبیح و ذکر و فکر میں مبتلا رہتا تھا لیکن اس کے نفس نے اسے اللہ کے حکم نام ماننے پر مجبور کیا آدم کے سامنے نہ جھک سکا کس نے ایسے کرنے کو کہا اس کی اپنے نفس نے آج تو اگر اپنے نفس کا تابع دار بن جائے گا تو پھر اس شیطان میں اور تجھ میں کیا فرق رہے گا اس نے صرف ایک غلطی کی تھی نفس کی ایک بات مانی تھی لانت کا حقدار ہوا اللہ کی رحمت سے دور ہوا اور اپنی پہچان کر تو اپنے نفس کی کتنی خواہشوں کو کتنی باتوں کو روزانہ ایک ایک لمحے میں مان کر اللہ سے جدہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ شیطان جس نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے انسانوں کو بہکاؤں گا وہ اسی نفس کے ذریعے سے تجھے بہکا کر اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور دین اسلام کا باغی بنا دیتا ہے پہچان کر اپنی اپنے نفس کی اور شیطان کی کھانا پینا سونا موٹا ہونا زور آور طاقتور ہونا یہ جانوروں کی غزہ ہے تو اگر جانور ہے تو دن رات یہی کوشش کر تاکہ تیرے پیٹ اور شرب گاہ کا مقصد پورا ہوتا رہے قتل کرنا مارنا تکلیف دینا اور تکلیف دے کر بھی ذرہ بھر احساس نہ ہونا درندوں کی علامت ہے اپنے اندر دیکھ کیا تو ایسا تو نہیں ہے شر پیدا کرنا ہیلے بہانے کرنا مکر کرنا ادھر ادھر کی مارنا ہوائی کلے تعمیر کرنا خیالات میں گم رہنا وسوسے دوسروں میں ڈالنا یہ سب شیطان کی غزہ شیطان کے کام ہیں کیا تو ایسا تو نہیں کر رہا اگر تو بھی انہی میں سے ہے تو پھر موج کر انتظار کر رب رب تالہ کا ذکر فرشتوں کی غزہ ہے دیدار الہی فرشتوں کی سعادت ہے اگر تو فرشتوں کی اسی خوبی رکھتا ہے تو اس کی طرف کوشش کر اپنے آپ کو شہوت اور غصے سے نجات دلا تجھ میں پرندوں چرندوں اور ہر قسم کے جانور جو ہیں ان کی اور شیعتین شیعتین کی سب صفات تیرے اندر پیدا کر دی گئی ہے تیرے اندر درندوں جیسی صفات بھی ہیں تیرے اندر شیطانوں جیسی صفات بھی ہیں تیرے اندر جنات جیسی صفات بھی ہیں تیرے اندر جو مخلوق اللہ نے انسان کے علاوہ دوسری پیدا کی ہے سب کی صفات موجود ہیں اور اللہ تعالی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرا رجحان کس صفت کی طرف ہوتا ہے بس یہی تیری آزمائش ہے موسیقی 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 موسیقی